موسیقی اسلام علیکم پروگرام جنر منجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد جیخ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پولیس مقابلے میں ڈاکو جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اور پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع نہیں آتی ہے ایسا نہیں ہوتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پولیس مقابلے میں پولیس اہلکار بھی شہید ہو جاتے ہیں یا پولیس اہلکار ان ڈکیتوں کو پکڑنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ڈکیتی کی واردات کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو شہید ہونے والے پولیس اہلکار ہیں ان کے شہدہ کی فیملی کو پولیس ڈپارٹمنٹ کس طرح سے یاد رکھتا ہے موجودہ پنجاب پولیس کی جو پولیسی ہے اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو شہدہ ہیں ان کی خوشی کی تقریبات ہو ان کا دکھ ہو اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں دوسری جانب ڈولفن اہلکار سٹریٹ کرائم کرنے والوں کو کس طرح سے گرفتار کرتے ہیں اور ان کے عالی افسران انہیں نگد رکم اور تعریفی اصنات بھی دیتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں آج کے اس پروگرام میں موسیقی موسیقی جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے دنوں یا رہا تو پولیس کے میک میں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا لیکن یہ آت تو آتی ہے جو آج ہے ہم پہ بیتی ہے وہ موسیقی 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 ایسے چو گلشل رابی شجاہ اللہ ہے جی ہمارے ساتھ شجاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا شجاہ صاحب ہم تو دیکھتے ہیں کہ پولیس والے سٹریٹ کرائم کو روکتے ہیں ناکہ بندی کرتے ہیں اور ملزموں کے پیچھے بھاگتے ہیں آج ایک خوشی کی تقریب میں شادی کی تقریب میں دیکھا آپ بھی اور آپ کے جوان بھی شریف ہوئے ہیں یہ کس کی شادی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے بجا فرمایا کہ سارے کریمیلز کے پیچھے سٹریٹ کرائم کے لیے پولیس جو ہے ہر وقت کام کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جس شادی میں ہم نے شرکت کی ہے یہ ہمارے ایک ہیڈ کانسٹریبل صاحب تھے جو دو زار پانچ کے اندر جو ہے وہ جامع شادنوش کر کے تھے ڈاکوں سے ان کا مقابلہ ہوا تھا ان کے صاحب زادے تھے ان کا نام ہے متین جن کی آج یہاں پہ شادی کی تقریب ہے تو آجی صاحب کے جو حکامات ہیں یا ان کا جو وین ہے شہدہ کی پیملیز کے حوالے تھے اسی کی یہ کڑی ہے کہ آج ہم نے میرے دوز کے سارے افسران نے جو ہے وہ شرکت کی ہے شادی کے اندر اور ہم نے ان کو ویلکم کی ہے جو شہید کا بیٹے ہیں ان کو اس شادی کے اندر اور انشاءاللہ یہ جو شہدہ کے ساتھ جو شہدہ دنیا سے جا چکی ہیں ان کو یہ پنجاب پولیس ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر یاد رکھتی ہے اور اسی طرح الحمدللہ ہمیشہ یاد بھی رکھے گی اچھا شجاہ صاحب یہ بتائیں کہ بڑا مختلف اور بڑا منفرد ہوتا ہے کہ ایک طرف دل کو سخت کرنا ملزموں سے بھی کرنا ملزموں کے پیچھے جانا اور دوسری طرف ایک شہید کے بچے کی خوشی میں شریک ہونا تو یقیناً اب یہ آئی جی پنجاب جو ہیں انہوں نے اس سلسلے میں ویل فیر کا کام جو ہے وہ بڑا شروع کیا ہے اور خاص کر جنہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں ان کے لوائکین کے لیے ان کی شہدہ کی فیملی کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ کر رہے ہیں کیسا رسپونس فیملی کی طرف سے ملا کہ ایک دولے کی گاڑی آ رہی ہے اور ساتھ پولیس فورس بھی ہے ڈالفن والے بھی ہیں تانے کی گاڑی بھی ہے آپ بھی باوردی ساتھ ہیں تو کیسا رسپونس ملا فیملی کی طرف سے جی الحمدللہ دیکھیں ان کے والد صاحب تو اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن یہ محکمہ جو ہے وہ الحمدللہ زندہ ہے اور ہم بھی اسی محکمے کا حصہ ہیں اور وہ ہمارا بھی بھائی ہے ہمارا بھی بیٹا ہے ہم لوگوں نے اس کو اسی طرح جس طرح ہمارے بھائیوں کی شادی ہے ہم نے اس میں شرکت کی ہے اور ہم اس کو ان کو اپنے پروٹوکل کے اندر لے کے آئے ہیں اور ان کی جو فیملیز ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ان کے والد صاحب اگر سر پہ نہیں تھے تو محکمہ کم از کم ان کے سر پہ تھا محکمے کے افسران جو ہے وہ ساتھ ہیں اور وقتاً فوقتاً جو آئی صاحب کے حکمات کے ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ روز پہلے بھی شہدہ کی فیملیز کے لیے کافی پیکٹس کا اعلان کیا گیا ہے ان کو گھروں کے حوالے سے بھی آئی صاحب نے کافی ان کو فسیلٹیٹ کیا ہے تو الحمدللہ یہ ہماری ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا ایک فیملی ہے اس کے اندر ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ان کے خوشیوں کے اندر غمیوں کے اندر ہم الحمدللہ شریک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ سجاہ صاحب بطور پولیس آفیسر جب آپ کے سینئر لوگ اس طرح کی مراد کا اور اس طرح کی ہمدردی کا عملی طور پر مظاہرہ کرتے ہیں تو ایک پولیس آفیسر ہونے کی حیثیت سے کتنا جو ہے وہ حوصلہ بلند ہوتا ہے اور کتنا دل چاہتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے اس عوام کے لیے اس ملک کے لیے اور کچھ کرنے کو جی الحمدللہ دیکھیں جب ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم بڑے فخر سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے اب دیکھیں مثال کے طور پر جس شرکت میں شادی میں ہم نے شرکت کی ہے اس کے یقینا جو دیگر رشتدار ہیں وہ اس بات پر فخر محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو محمد عمین صاحب جنہوں نے ہیڈ کانسٹرپر صاحب جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا آج قریباً اٹھارہ سال بعد بھی ہم نے ان کو یاد رکھ ہے اور ان کی بیٹے کی شادی میں شرکت کی ہے جسے جو ہے وہ اس بیٹے کو بھی فخر ہوگا اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر کے ان کے والد صاحب اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر گئے ہیں اور الحمدللہ ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم اس فیملیز کو جنہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کی ہے ہمیں بھی موقع ملے کہ ہم ان کی لیے کچھ کر سکیں یہ ہے جی پولیس کا وہ مرال جو مجودہ پالیسی جو آئی جی پنجاب کی جانب سے بنائی گئی ہے جس کی ویسے بلند ہوا ہے پولیس ہیل کار جو اس ڈپارٹمنٹ سے آج بھی وابستہ ہیں یا وابستہ رہے ہیں جس طرح کی مرات اور جس طرح کی حوصلہ افضائی ان کے لیے کی جاتی ہے ان سے ان کے حوصلے واقعی بلند ہوتے ہیں ایسے چو گلشن راوی جس طرح سے بتا رہے تھے کہ ان کا سر فخر سے بلند ہوا کہ وہ ایک شہید کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں اس پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں اس عزت و احترام کے ساتھ آئے ہیں جو ان کو رتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت کا ملا ہے اور ان کے ڈپارٹمنٹ نے بھی اسی طرح سے ہی اس احترام کے ساتھ ان کو آنے کے لیے شرکت کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ موقع فراہم کیا موسیقی آپ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور جو پولیس کا محکمہ ہے اس میں خاصتا جو شہید ہونے والے لوگ ہوتے ہیں یا غازی ہوتے ہیں تاثر پہلے یہ ہوتا تھا کہ شاید ڈپارٹمنٹ ان کو اس طرح سے ان کا خیال نہیں رکھ پاتا ہے ان کو یاد ویسے نہیں رکھتا ہے تو کچھ تبدیلی آئی اور آپ کی بھی والد کی وجہ سے نوکری بنی محکمہ میں 2005 میں میرے والد صاحب شہید ہوئے 2007 میں میں ان کی جگہ از ایک کونسٹیبل پولیس میں آیا تھا تو ریسنٹلی الحمدللہ میں ٹی اے ایسے ہی پرموٹ ہوں پی کریٹ کے ذریعے اے ایسے ہی ہو چکا ہوں اور اس میک میں نے جو لوگوں کے تاثرات ہیں کہ پولیس والوں کا جو ایک میار ہے وہ پولیس والے یاد نہیں رکھتے یا بورے ہوتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ جب سے میرے والد صاحب شہید ہوئے ہیں تب سے لے کے آج تک ہمیں کبھی بھی انہوں نے اکیلہ نہیں چھوڑا کہ ہماری دکھ سک میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں کبھی بھی اپنے والد صاحب کی جو ایک کمی ہے ظاہری طور پر وہ تو محسوس ہوتی ہے لیکن ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہمارا اپنا باپ جو ہے وہ ساتھ ہمارے کھڑے ہیں کچھ والد کی یادیں بھی آتی ہیں بہت چیزیں یاد آتی ہیں خاص بھی کسی خوشی یا غمی کے موقع پر آتی رہتی ہیں اکثر لیکن یہ ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے کہ میں اس طرح آپ کو الفاظ میں بیان کر سکتا ہیڈ کانسٹیبل امین شہید کے بیٹے ہیں جی ان کی آج شادی کی تقریب ہوئی جس میں پولیس نے اور پولیس افسران نے بھی شرکت کی پنجاب پولیس کی جو نئی پولیسی آئی ہے اس کے مطابق شہدہ کو یاد رکھا جا رہا ہے ان کی خوشیوں میں خاص کر جو ہے وہ شریک ہوا جا رہا ہے بہت شکریہ جی آج شادی کا دنہ ہم نے آپ سے وقت لیا کیا نام ہے آپ کا میرا نام مبین امین ہے اچھا اور آپ کے والے صاحب پولیس ڈپارٹمنٹ میرے کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی تھی اور آج پولیس والوں نے ڈپارٹمنٹ نے ان کو بھی یاد رکھا جی برکل سیونٹین اکٹوبر ٹو سازن فائف میں میرے والے صاحب بطور ہیڈ کانسٹیبل ڈیوٹی کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے مزنگ صفحہ والے چوک میں تو ان کو گزرے ہوئے کافی سال گزر گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میک میں نے ہمارے ہر دکھ سکھ میں ہمارا ساتھ دیا ہمیں کبھی بھی اپنے والے صاحب کی کمی محسوس نہیں ہونے دی خاص طور پر آج جب ہمارے لیے ایک شادی کے موقعوں پر خوشی کا موقع تھا تب ہمارے ساتھ سی سی پیو صاحب کی طرف سے جو ہے ہماری لہور پولیس نے شرکت کر کے ہمیں جو ہے وہ اس کمی سے ہمیں دور رکھا ہے اچھا آپ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور جو پولیس کا محکمہ ہے اس میں خاص طرح جو شہید ہونے والے لوگ ہوتے ہیں یا غازی ہوتے ہیں تاثر پہلے یہ ہوتا تھا کہ شاید ڈپارٹمنٹ ان کو اس طرح سے ان کا خیال نہیں رکھ پاتا ہے ان کو یاد ویسے نہیں رکھتا ہے تو کچھ تبدیلی آئی اور آپ کی بھی والد کی وجہ سے نوکری بنی محکمہ میں 2005 میں میں والد سب شہید ہوئے 2007 میں میں ان کی جگہ ایز ایک کونسٹیبل پولیس میں آیا تھا تو ریسنٹلی الحمدللہ میں تی ای 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 سی پرموٹ ہوں بیک ایڈٹ کے ذریعے ای 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 سی ہو چکا ہوں اور اس محکمہ میں نے جو لوگوں کے تاثرات ہیں کہ پولیس والوں کا جو ایک میار ہے وہ پولیس والے یاد نہیں رکھتے یا برے ہوتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ جب سے میرے والد صاحب شہید ہوئے ہیں تب سے لے کے آج تک ہمیں کبھی بھی انہوں نے اکیلا نہیں چھوڑا کہ ہماری دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں کبھی بھی اپنے والد صاحب کی جو ایک کمی ہے ظاہری طور پر وہ تو محسوس ہوتی ہے لیکن ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسی لگتا ہے جیسے ہمارا اور اپنا باپ جو ہے وہ ساتھ ہمارے کھڑے ہیں کچھ والد کی یادیں بھی آتی ہیں بہت چیزیں یاد آتی ہیں خاص بھی کسی خوشی یا غمی کے موقع پر آتی رہتی ہیں اکثر لیکن یہ ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے کہ میں اس طرح آپ کو الفاظ میں بیان کر سکتا ہے یہ اپنی والدہ سے بات کروائے گا جی خیدن جی بڑا خوشی کا موقع ہے لیکن جس طرح سے بھائی نے بتایا کہ یاد تو آتے ہیں اتنے برس اٹھارہ برس تقریباً ہوگے ان کے والد کو آپ کے شوہر کو شہادت کا رتبہ حاصل کیوں اسلام علیکم بلکل ایسی بات ہی ہے جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے دنوں یا رہ تو پولیس کے میک میں نے ہمارا ساتھ نہیں جوڑا لیکن یاد تو آتی ہے جو آج ہم پہ بیٹی ہے وہ بھی قابلے بیانے نہیں بیان کر سکتے خوشی کے موقع پہ بھی غم میں بھی ایسا ہی ہے لیکن شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ان کا ہی کھا رہے ہیں ان کا ہی پی رہے ہیں اللہ دے رہا ہے ان کو آپ ہمیں یہ بتا سی جی بیو کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہر وقت ہی ہمیں یاد رکھا جب بھی کوئی دکھی ہوتا ہے یا ان کے خوشی ہوتی ہے وہ ہمارے سر پہ مجود ہوتے ہیں ہر وقت ہی اچھا یہ بتائیے گا کہ یقینا جو شہادت ہے بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے اور محکمہ بھی یاد رکھتا ہے جس طرح نے بتایا کہ سی سی پیو ہو یا کوئی بھی سینئر آفیسر ہو وہ یاد رکھتا ہے تو جو شہادت کا رتبہ انہوں نے حاصل کیا اسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کا بیٹا جو ہے اس کو نوکری بھی مل گئی اور اب تورے اے ایس ای بھی انہوں نے جوائن کر لیا پولیس کو تو دل بڑا کیا ہوا ہے بلکل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا دل بڑا کیا ہے آپ کے سامنے ہی ہے اللہ نے احمد دی ہے اللہ اور بھی دے اور دے گا اللہ دے گا جب بیا آپ لیجئے مائک ذرا آپ بتائیے کہ اپنا نام اور آج خوشی کے موقع پر والد صاحب تو بہت یاد آئے ہوں گے بلکل آپ میرا نام مہین امین ہے اور میں دوسرے نمبر پر بڑے سے چھوٹا ہوں خار خوشی اور کمی پر زیر سے بات ہے والد جو ہوتے ہیں وہ سر پہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی یاد آتی ہے تو ان کے گزر جانے کے بعد ہماری یہ والدائن ان کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہونے دی آج بڑے بھائی کی شادی تھی تو ان کی کافی یاد آئی پولیس شہدہ کی فیملی کے بارے میں پولیس کے عالی افسران کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہی پروگرام میں شہدہ کی فیملی کے بارے میں پولیس افسران نے کیا کچھ کہا تھا آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بڑا امپورٹنٹ یہ ایشو اور ٹاپک ہے جو آپ نے ریز کیا ہے دیکھیں پولیس ہمارے ملک کا لائنڈ آرڈر اور کرائم پریونشن، کرائم ڈیٹیکشن اور مختلف خدمات کی فراہمی کا ایک منظم ادارہ ہے اور اپنی فرائض کی انجام دہی میں پولیس کے افسروں نے جوانوں نے بہت قربانیاں دیں ہیں اور آج بھی وہ تیار ہیں دے رہے ہیں وہ قربانیاں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور جو پولیس کا پارٹ ہے وہ پولیس آفسرز اور ہمارے جوان اپنا اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان فرائض کو انجام دینے میں داہر ہے بہت ساری مشکلات ہیں کرمینل سے آپ نے لڑنا ہے ٹیررس سے آپ نے لڑنا ہے تو بہت سارے ہمارے افسران جوان شہید بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہیں پرمننٹ معذوری ہوئی ہے اس کے اندر اپنے فرائض کی انجام دہی میں یا اس کے علاوہ بھی کیونکہ یہ ایک فورس ہے جس کا موریل آئی رہنا بہت ضروری ہے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے تو اس سارے چیزوں میں ویل فیر کا ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ویل فیر ہمارے لوگوں کی ویل فیر ان کی فیملیز کی ویل فیر اس پہ الحمدللہ ہماری کمانڈ کی بہت توجہ ہے اور بہت اچھا کام اس میں ہو رہا ہے اور ہم اپنے تمام پولس کے اہلکاروں کو آفسرز کو چاہے وہ شہید ہیں ان کی فیملیز ہیں غازی ہیں یا باقی بھی جو لوگ فرائض انجام دے رہے ہیں ان کی ویل فیر پر بہت خاص توجہ دی جا رہی ہے دیکھیں پولس کی جہاں بہت ساری نیگٹیو چیزیں سامنے آتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پوزیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ اس فورس کو ایسی ریزلینس دی ہے اللہ پاک نے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ پہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوگا ہمارے لوگ شہید ہوں گے اور تھوڑی دیر بعد وہیں پہ ہمارے دوسرے لوگ ڈیوٹی کر رہے ہوں گے تو یہ جذبہ تو بالکل ہمارا فخر ہے اور ہمارا ایسٹ ہے جو ہمارے لوگوں کا جذبہ ہے اور یہ ہی قائم دائم ہے تو اسی کی وجہ سے ہم بہت سارے فرانٹس پہ لڑنے کے کافل ہیں اور جو ویل فیر کی بات ہو رہی ہے اس طرح کے جذبوں کو لائیو رکھنے کے لیے اور اس موریل کو ہائے رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ادارہ بھی ان کی ضروریات کا خیال کرے ان کی کوئی میڈیکل کی ضروریات ہیں بچوں کی تعلیم ہے یا باقی جو ایسپیکٹس ہیں ان تمام ویل فیر کا ان کی خیال کرے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم ایک فیملی ہیں اور ہمارے پیچھے ہمارے ایلڈرز ہمارے سینئر آفسرز گورنمنٹ موجود ہے ہمیں لک آفٹر کرنے کی یہ بھی ان کو لک آفٹر کرنے کا ایک پارٹ ہے ایک حصہ ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے کسی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر مختلف ایسی ڈیوٹی آویلیبل ہیں کچھ دفاتر میں کچھ اور جگہوں پہ کچھ لائیٹ ڈیوٹی کا بھی ایک کانسپٹ ہے تاکہ ان کا جو سروس ہے وہ بھی چلتی رہے اور وہ کمفٹیبل بھی رہے جو ہمارے شہدہ ہیں یا وہ خاضی ہیں جنہوں نے اپنے جانے قربان کی اپنے خرائض کی بجعوری کے دوران یا جو مقابلوں میں اور سماج دشمن ناصر سے جرائن پیشہ ناصر سے دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے زخمی ہوئے ہیں اور اس ان زخموں کی وجہ سے وہ پرمنٹی انکپیسٹیٹیٹیڈ یا ڈیسیبل ہو گئے ان کی ویلفیر ان کی ریہیبیلیٹیشن ان کی فیملی کی ویلفیر جو ہے وہ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے آئی جی صاحب پنجاب نے اس پر بہت فوکس کیا ہے اور یقیناً یہ لوگ چونکہ قوم کے محسن ہیں تو ان کی ویلفیر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے ہم نے اس کو ترجیحات میں سے ریفرس رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنے کیسز پائپ لائن میں یہ پینڈنگ ہیں وہ ہم مکمل کریں شہداء کے کیسز جو ہیں وہ ڈیسٹیک سے فیل سے ریکمنڈ ہو کے آتے ہیں کہ جی اس کو شہید ڈیکلیئر کیا جائے ریکمنڈیشن ہوتی ہے ڈیسٹیک کومیٹی کی ریجنال کومیٹی کی وہ کیسز ہم نے سارے پراسس کر کے جو ہے وہ اپروب کیے ہیں پھر اس کے بعد جو شہید ڈیکلیئر ہو جاتا ہے تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے جو کمپنسیشن ملتی ہے نم سم اماؤنٹ ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ اس کی فیملی کو ایک گھر خرید کے لیے دیا جاتا ہے تو دھروں کی کیسز جو پینڈنگ تھے ان کو ہم نے مکمل کروایا ہے تمام یونٹ سے فیل کارمیشن سے اور یہاں ان کی بڑی سپیٹی بیسز پر ڈیلی بیسز پر میٹنگز کر کے ہمارے پاس کتنے کیسز تھے وہ ہم نے پراسس کر کے ان کی اپروول دے دی ہے ہمارے پنجاب پولیس کے تمام ایمپلائیس آفیسرز ہیں آفیشلز ہیں ملسٹیڈیل سٹاف ہیں جو بھی پنجاب پولیس کا حصہ ہیں ان سب کے لیے یہ ایک پیغام اور خاص طور پر معلومات ہیں کہ پنجاب پولیس کی جو ویلفر پالیسی ہے وہ بڑی جامع اور بڑی اگزیسٹیو ہے اس میں جہاں ہم اپنے شہدہ کو کمپنسیشن دیتے ہیں انجیڈ لوگوں کو دیتے ہیں وہاں جو ہمارے سرونگ لوگ ہے جو دن رات اپنے فرائے سر انجام دے رہے ہیں ان کو بھی لوک آفٹر کرنا ہماری ذمہ داری ہے ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے تعلیمی وظائف کا ایک بڑا جامع پیکج ہے جو ویلفر پالیسی میں شامل ہے ان کو اگر علاج معالجہ ایسا ہے جو مہنگا ہے یا ان کی استطاعت سے باہر ہے اس کے لیے میڈیکل فائننشل اسسٹنس نہیں جاتی ہے جب اگر کسی میمبر کی دوران سروس وفات ہو جاتی ہے تو اس کو اس کی فیملی کو فیلطور کفن دفن کے لیے جو ہے وہ فنس مہیہ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ بچیوں کی جب شادی کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیس پیج پہ ہم اس کی شادی کے افراجات کے لیے گرانٹ دی جاتی ہے جو ہمارے سرونگ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ویلفر فنڈ میں سے پہلے ایک تنخواہ بطور توفہ دی جاتی تھی اب اس کو آئی جی صاحب نے گزشتہ ہفتے ویلفر بورڈ کی میٹنگ میں اس کو دو تنخواہوں تک کر دیا کہ اب اس کو دو تنخواہیں ریٹائرمنٹ پہ ویلفر فنڈ سے دی جائیں گی تو اس دن ہم صبح کے ٹائم میں تھانے کے باہر ہی کھڑے تھے اپنی معمول کے پروٹرولنگ کے مطابق تو اتنی دیر میں ہمارے پاس سے دو بائک گزری ہیں تو جو پیچھے والی بائک تھی اس میں سے ایکس نے بتایا جی انہوں نے میرے سے گن پوائنٹ پہ موبائل چھینے وہ غالباً ایسے ہمیں اندازہ ہوا کیونکہ وہ بائک سپیڈ میں تھے کہ پیچھے والا جو ہمیں ویپن کا اشارہ کر رہا تھا ہم سمجھ گئے کہ انہوں نے ان سے کوئی چیز ہی نہیں ہے جو ہی ہم نے آپس میں ڈسکیشن کیا فوری طور پہ سلمان جو ہمارا ٹیم ان چاہ رہے تھا بائک سٹارٹ کی ان کے پیچھے گئے ہیں تقریباً یہ جو چیزنگ تھی یہ چار سے پانچ کلومیٹر تک بن گئی تھی وہاں سے ہم مین روڈ تک ان کے پیچھے گئے ہیں مین گلشہ راوی بولے وارڈ پہ جب انہوں نے دیکھا کہ آگے کنسٹرکشن کا کام ہے یہاں پہ یہ ڈالفن ہمیں راؤنڈ اپ کر سکتی ہے ایونگ اس دوران ہمیں بڑے مواقع ہیں کہ ہمیں انہوں نے ہم پہ کئی بار ویپن ایم کیا ہے کہ ہم انہیں فائٹ سے ٹارگٹ کر کے جو ہے پکڑ سکتے تھے لیکن ہم نے کوشش یہ ہی کی کہ صبح اٹھ کا ٹائم تھا سکول کافی یہاں ہی سائٹ پہ ہماری کوشش تھی کہ کسی بچے کو یا کسی بیگنا کو ہٹنا ہو جائی پھر ہم نے پروپل پلاننگ کے تھرو ان کا چیزنگ کی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں راؤنڈ اپ کر سکتے ہیں تو یہ گلیوں کو گوس گئے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے یہ ساندھے کے علیے میں چلے گئے ہیں لیکن یہ روک نہیں تھے رہے ہماری اس دوران جو سپیڈ ایک سو بیس پچیس کے لگ بک جاری تھی نے چیز کرتے ہوئے تو اسی دوران جو سلمان تھا اس نے کوشش یہی کی کہ انہیں زندہ راؤنڈ اپ کے جو اس نے انہیں کیک کیا جسے یہ گھرے ہیں جو ہی گھرے ہیں ان کے آسیف ویپن گر گیا ہے جیسے ہی ہم نے ان کو دیکھا یہ فرار اور ان کوشش کے بالکل قریب ہے تو ہم نے دیکھا کہ فائر کرنا مناسب نہیں ہے گلیوں ہیں کہ کسی کو فائر ہٹنا ہو جائے تو اس لیے ہم نے بائیک کو ہٹ کر کے ان کو گرایا جیسے ہم نے بائیک ہٹ کی ہے تو ان کا پسٹل گرا ہے میں نے سب سے پہلے اس کا ان کا ویپن پکڑا ہے ویپن پکڑ کے اور ایک جو جس کے پاس ویپن تھا میں اسی کے پیچھے باغا ہوں تو وہ اس نے موقع دیکھتے ہوئے گھر میں گس گیا تو میں نے گھر کے اندر بھی ان کو شور مچاتے ہوئے کہ کہ یہ ڈکیٹ ہے اس سے درہ بچ کے تو سیڈی اگ اوپر چلا گیا تو وہ اچھت پر جا کے میں نے اس کو گرفتار کر لیا جس میں مقامیاں اچھا آپ کو یہ پتا تھا کہ ان کے پاس ویپن ہے یہ ویپن کا استعمال کرنے جو جی بلکل انہوں نے جب انہوں نے تاکب شروع کیا انہوں نے ہمیں دو تیر مدوہ ویپن ایم بھی کیا لیکن ہم تب اپنی سیف سائٹ رکھتے ہوئے ان کا تاکب جاری رکھا ہے ان کا تو جیسے مقاملہ الحمدللہ ہم نے وہ ویپن ان سے رکبر کر لیا اچھا رکبر کر لیا تھا اور ڈی اے جی صاحب نے سنا ہے آپ کو انام بھی دیا اور آپ کو ملے بھی بلایا بھی اپنے پاس جی بلکل انہوں نے ہمیں سی سی ٹو اور پانچ پان ہزار پیا تو بہت ہمیں بھی خوش ہوئی ہے خوش ہوئی ہے اچھا لیا آپ ایسے لوگوں کی بچوں کی شادیوں پہ بھی آتے ہیں جن کے والدین نے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے اس شہر کے باسیوں کے لیے پرمانی دی ہوتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو اللہ پاک کی ذات کا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسی ڈیوٹی ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلی کیا ہے جس میں ہم لوگوں کی جان و مالکی ہی فوضت کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کی ذات کا بڑا گرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس طرح کے کئی مواقع دیئے ہیں جن میں ہم چوروں ڈاکوںوں اور اس طرح کے ناصر کو ہم پکڑتے ہیں اور ان کو کیفت کردار تک پہنچاتے ہیں سیکنڈ آپ کے بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو بھی منسلک ہوتا ہے یا اس کو جامع شادت کا رتبہ ملتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے بچے بچیوں کی شادیوں میں یا جس طرح کے ان کے حالات ہیں ہم ان کے ساتھ جائیں ان کو اپریشیٹ کریں اور داکہ ان کو فیل ہو کے ان کا باپ یا ان کا کوئی بھائی جس ڈپارٹمنٹ میں تھا ان کی ویلیو ہے وہاں پر گونشنڈ راوی کے علاقے میں جو موبینا طور پر ایک پولیس مقابلہ ہوتا ہے اکثر جس میں پولیس ہیل کارٹ کو بچ جاتے ہیں لیکن ڈاکو جو ہیں یا ہلاک ہو جاتے ہیں یہاں زخمی ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ مختلف تھا ڈالفن پولیس اہل کاروں نے ایک واردات ہوتے ہوئے دیکھی اور ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش کی اس کا پیچھا کیا جس میں ایک ڈالفن پولیس کا اہل کار زخمی بھی ہوا لیکن ڈاکو کو پکڑنے میں یہ کامیاب ہو گئے اسلاح بھی برامت کیا اور ڈاکو کو حوالہ پولیس جو مطلقہ تھانا تھا وہاں پہ کر دیا گیا یہ وہ ڈالفن فورس کے اہل کار تھے جنہوں نے وہ ڈکیتی کی کوشش جو وہ کرنا چاہ رہے تھے یا مزید لوگوں کو لوٹنا چاہ رہے تھے وہ ناکام بنا دی چھا جی آپ اپنا نام بتائیے اور بتائیے کیسے وہ ڈاکو کا آپ کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا اور واردات کو آپ نے ناکام بنایا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید وکار منظور ہے اور میں اپنی ٹیم کے امراض تھانا گلچن رابی نائن سیون ڈالفن میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں یہ تقریباً صبح کا ٹائم تھا تقریباً ساڑھے آٹھ بجے گے لگ بگ ان بندوں کے لیٹیڈ ہمیں پہلے ہی غلی اجاد جو پہلے ہی ہمیں بتا دیئے گئے تھے کیونکہ یہ اکثر اوقات بڑی واردتیں کر رہے تھے اس سیری میں خاص کر جو گلچن آبی کا سر کر رہے تھے تو اس دن ہم صبح کے ٹائم میں تھانے کے باہر ہی کھڑے تھے اپنی معمول کی پروٹرولنگ کے مطابق تو اتنی دیر میں ہمارے پاس سے دو بائک گزری ہیں تو جو پیچھے والی بائک تھی اس میں سے ایک اس نے بتایا جی انہوں نے میرے سے گن پوائنٹ پہ موبائل چیننا ہے وہ غالباً ایسے ہمیں اندازہ ہوا کیونکہ وہ بائک سپیڈ میں تھے کہ پیچھے والا جو ہمیں ویپن کا اشارہ کر رہا تھا ہم سمجھ گئے کہ انہوں نے ان سے کوئی چیز ہی نہیں ہے جو ہی ہم نے آپس میں بسکشن کیا فوری طور پہ سلمان جو ہمارا ٹیم انچار رہے تھا بائک سٹارٹ کی ان کے پیچھے گئے ہیں تقریباً یہ جو چیزنگ تھی یہ چار سے پانچ کلومیٹر تک بن گئی تھی وہاں سے ہم مین روڈ تک ان کے پیچھے گئے ہیں مین گلشہ ناوی بولے وارڈ پہ جب انہوں نے دیکھا کہ آگے کنسٹرکشن کا کام ہے یہاں پہ یہ ڈالفن ہمیں راؤنڈ اپ کر سکتی ہے ایونگی اس دوران ہمیں بڑے معاقیہ ہیں کہ ہمیں انہوں نے ہم پہ کئی بار ویپن ایم کیا ہے کہ ہم انہیں فائٹ سے ٹارگٹ کر کے جو ہے پکڑ سکتے تھے لیکن ہم نے کوشش یہی کی کہ صبح اٹھ کا ٹائم تھا سکول کافی ہیں اس سائٹ پہ ہماری کوشش تھی کہ کسی بچے کو یا کسی بیگنا کو ہٹنا ہو جائی پھر ہم نے پروپل پلاننگ کے تھوڑ ان کا چیزنگ کی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں راؤنڈ اپ کر سکتے ہیں تو یہ گلیوں کو میں گوس گئے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے یہ ساندھے کے ایرے میں چلے گئے ہیں لیکن یہ رک نہیں تھے ہماری اس دوران جو سپیڈ ایک سو بیس پچیس کے لگ بک جاری تھی نے چیز کرتے ہوئے تو اسی دوران جو سلمان تھا اس نے کوشش یہی کی کہ انہیں زندہ راؤنڈ اپ کیج اس نے انہیں کیک کیا جسے یہ گھرے ہیں گھرے ہیں جو ہی گھرے ہیں کہ آسف ویپن گر گیا ہے اور سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ جو ہی سلمان نے وہ بریک والا پاؤں تھا جسے اس کو ہٹ کیا ہے وہ خود دوار میں جا لگ گیا ہے بریک کنٹرول سے باہر ہوگی اس سے حافظ نے موقع پر ان سے جو ویپن رکاور کر دیا وہاں سے ایک عوام کا اتنا رشت تھا کہ وہاں سے فرار ہو گیا ہم نے بھی کوشش کی ان پر فائر نہ کی جائے کسی کو نہ لگ جائے اور دوسرا جو تھا وہ قریبی گلی میں ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا جس میں فیملی بھی تھی ہمیں یہ بھی تھا کہ یہ کہیں فیملی کو جرگمال نہ بنا لے لیکن حافظ اندر گیا اس نے جب دیکھا کہ جو ہی کہ وہ دروازے کی سیڑھییں چڑھ کے پر جا رہا ہے چھت پر کہ میں کہیں کسی طریقے سے فرار ہوں لیکن حمدلللہ ہم نے اس کو پکتا اس میں کام یاب ہوئے دوسرا یہ بتائیے کہ جو آپ کا ساتھی تھا سلمان جی جی وہ کتنا زخمی ہوا اور کس طرح کیوں کو چھوٹے آئیں اور اب زیر علاج ہے گھر پہ ہے وہ جی وہ ایکچلی ایسے ہوا کہ وہ سامنے بالکل جو ہے نا شیشہ تھا پولر کا لیڈی پولر ہے بیوٹی پولر اس کا شیشہ تھا جیسے ہی اس کا چہرہ اس میں لگایا تو وہ شیشے کے کٹ اس کے چہرے پہ لگے ہیں جس سے تقریباً پندرہ بیس سٹیچیز آئیں اس کے چہرے پہ اس کی کنڈیشن اس ٹائم کافی سیریس تھی اب وہ جو ہے میڈیکل پہ ہے افسران کے طرف سے اس کی ویل فیر کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے الحمدللہ آگے سے اس کی جو تبید کافی بہتر ہے اچھا مکار صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ چیز کر رہے تھے ڈاکوں کے پیچھے جا رہے تھے تو کوئی خوف کوئی ڈر تھا نہیں الحمدللہ ہمارا عظم ہوتا ہے لوگوں سے ہم کبھی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں آئینا ہم ڈرتے ہیں ان سے اچھا اچھا جی آپ بتائیں جی مائک دہیں ان کو آپ بھی ساتھ تھے کیا منظر تھا منظر کشی کیا ہوئی کس طرح سے بتائیے آپ نے ان کو پیچھا کیا ڈاکوں کا اور سلمان آپ کا جو ساتھی تھا وہ زخمی بھی ہو گیا جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی 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 سلمان ماشاء اللہ کافی اچھی بائن چلا رہا تھا تو انہوں نے گلیوں کے اندر کافی ڈاستے گیارہ ٹارنل لیے ہیں تو ہم نے یہی سوچا کہ یہ کسی میں ہٹ ہو جائے تو بیسے پکڑا جائے لیکن یہ بھی بچتے ہیں کہ ہم نے ان کا تاکب جاری رکھا تو جیسے ہی ہم نے ان کو دیکھا یہ فراروں کوشش کے بالکل قریب ہے تو ہم نے دیکھا کہ فائر کرنا مناسب نہیں ہے گلیاں ہیں کہ کسی کو فائر ہٹنا ہو جائے تو اس لئے ہم نے بائیک کو ہٹ کر کے ان کو گرایا جیسے ہی ہم نے بائیک ہٹ کی ہے تو ان کا پسٹل گیرا ہے میں نے سب سے پہلے اس کا ان کا ویپن پکڑا ہے ویپن پکڑ کے اور ایک جو جس کے پاس ویپن تھا میں اسی کے پیچھے بھاگا ہوں تو وہ اس نے موقع دیکھتے ہوئے گھر میں گس گیا تو میں نے گھر کے اندر بھی ان کو شور مچاتے ہوئے کہا کہ یہ ڈکیٹ ہے اس سے ذرا بچ کے تو سیڈی اگ اوپر چلا گیا تو اچھت پر جا کے میں نے اس کو گرفتار کر لیا اور جس میں مقام اچھا آپ کو یہ پتا تھا کہ ان کے پاس ویپن ہے یہ ویپن کا استعمال کر دیں جو جی بلکل انہوں نے جب انہوں نے تاقب شروع کیا انہوں نے ہمیں دو تین مرد با ویپن ایم بھی کیا لیکن ہم تب اپنی سیف سائٹ رکھتے ہوئے ان کا تاقب جاری رکھا ہے انہوں کا تو جیسے مقاملہ الحمدللہ ہم نے وہ ویپن ان سے ریکوبر کر لیا تھا اچھا ریکوبر کر لیا تھا اور ڈی اے جی صاحب نے سنا ہے آپ کو انا بھی دیا اور آپ کو ملے بھی بلایا بھی اپنے پاس جی بلکل انہوں نے ہمیں سی سی ٹو اور پانچ پان ہزار پیا تو بہت ہمیں بھی خوش ہوئی ہے خوش ہوئی ہے اچھا جی آپ بتائیں ان کو دیں آپ کس پوزیشن پہ تھے اس وقت بائک چلا رہے تھے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن میں وہ کار کے پیچھے بیٹھا تھا اور وہ کار اور میں دوسری بائک پہ تھے ہماری کوشش تھی کہ ہم انہیں دوسری گلی سینا آگے سے جا کے انہیں بلوک کریں اور وہ بلوکنگ کی وجہ سے ہم انہیں روکے ہیں تو اس میں ہم لوگوں نے اسے روک نہیں کوشش کی لیکن وہ پہلے ہی گر گئے تھے سلمان نے انہیں جب ہٹ کیا تھا ہاں اچھا تو پھر پکڑا کیسے گیا کیسے آپ نے چیز کہاں سے شروع کیا کتنی دیر میں یہ ہم نے گلشن راوی مین مارکٹ سے ہم چیز کرنا شروع کیا اور ساندھے کی گلیوں تاک ان کے پیچھے گئے ہیں اور انہیں راؤنڈ اپ کرنے میں کام یاب ہوئے ہیں ٹھیک ہے نینجی وقا صاحب آپ بتائیں کہ ایک تو سڑکوں پہ گلیوں میں آپ کا ڈاکوں کے ساتھ آمنہ سامنا ہوتا ہے اور دوسری طرف آپ ایسے لوگوں کی بچوں کی شادیوں پہ بھی آتے ہیں جن کے والدین نے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے اس شہر کے باسیوں کے لیے قربانی دی ہوتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ پاک کی ذات کا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسی ڈیوٹی ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منصلح کیا ہے جس میں ہم لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کی ذات کا بڑا گرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس طرح کے کئی مواقع دیئے ہیں جن میں ہم چوروں ڈاکوں اور اس طرح کے ناصر کو ہم پکڑتے ہیں اور ان کو کیفرد کردار تک پہنجاتے ہیں سیکنڈ آپ کے بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو بھی منصلح ہوتا ہے یا اس کو جامع شادت کا رتبہ ملتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے بچے بچیوں کی شادیوں میں یا جس طرح کے ان کے حالات ہیں ہم ان کے ساتھ جائیں ان کو اپریشیڈ کریں اور تاکہ ان کو فیل ہو کے ان کا باپ یا ان کا کوئی بھائی جس ڈپارٹمنٹ میں تھا ان کی ویلیو ہے وہاں اچھا جی وکار صاحب یہ بتائیے کہ پولیس مقابلہ جب ہوتا ہے تو جب اصل مقابلہ ہوتا ہے تب تو یہ چانس ہوتا ہے کہ پولیس اہلکار کو خدا نہ خاصتہ فائر لگ سکتا ہے اس کے انتیجے میں وہ شدید زخمی ہو سکتا ہے اس کو شہادت کا رتبہ بھی مل سکتا ہے اور زیادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پولیس اہلکار جب فائر کرتے ہیں تو اس سے ڈاکو اور ٹکیتی کرنے والے ملزوان جو ہیں وہ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں یا زخمی ہو سکتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی شادیوں میں بھی آپ شریک ہوتے ہیں ان کے بچوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں تو آج ایک خوشی کا بھی موقع ہے جہاں پہ آپ نے ہمیں دیکھا کہ آپ نے براد کے ساتھ آئے اور پروٹوکل دیا یہ کیسا جذبہ لگتا ہے جی الحمدللہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ ایک فیملی کی طرح ہے اگر شادت کا رتبہ نصیب ہو تو یہ یہ ہمارے ایمان میں ہیں کہ اللہ پاک کے ہاں اس کا بڑا عجر ہے اور یہ چیز ہمارے دلوں کو بے خوف کر دیتی ہیں ان جیسے لوگوں سے اگر اللہ کی طرف سے شادت نصیب ہو مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے آج بھی آپ نے دیکھا کہ ایک شہید کے بیٹے کی شادی ہے ڈی ایس پی صاحب بھی آئے ایس اچو صاحب بھی افسران کی پولیسی ہے کہ ہم انہیں پروٹوکل کے ساتھ لے کے آتے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ جو انہیں جو مبارک بات دیتے ہیں الحمدللہ اس چیز پر ہمیں فخر بھی ہے کہ پنجاب پولیس ایک فیملی کی طرح کام کرتی ہے اور الحمدللہ اسی طرح آنے والے وقتوں میں بھی شادت کا بھی اگر موقع آیا تو انشاءاللہ ہم کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس طرح کے معاملات میں بھی ہم پیش پیش رہیں گے اچھا یہ بتائیں کہ مجودہ جو آئی جی ہیں ڈاکٹر احمد ان کے آنے کے بعد ویلفیر کا کام آپ لوگوں کی جو پرابلمز ہیں مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پولیسیاں تیز ہو گئی ہیں جی جی بالکل ایسی ہے کیسا لگتا ہے؟ الحمدللہ جی ہمارے ایک ایسے کمانڈر آئے ہیں جن کی وجہ سے فورس کا مرال جو مزید اپو ہے انشاءاللہ وہ اسی طرح امیدہ کام کرتے رہیں گے ہمارے لیے اور بینگا فورس ممبر مجھے بڑی خوشی ہے کہ کمانڈر ایسا آیا جو اپنی فورس کو بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں ان کی ویلفیر کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں اس لیے پوری فورس جو ہے بڑی خوش ہے یہ تھے جی وہ خوش قسمت پولیس ڈالفن پولیس اہلکار جنہوں نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا جو لوگوں کی ناجان اور نامال کا جو ہے وہ خیال کرتا تھا صرف ان کو لوٹنے کی کوشش کرتے تھے وہ تھے ڈکیت جن کو گرفتار جو ہے انہوں نے کر لیا پولیس مقابلہ بھی ہو سکتا تھا کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا لیکن اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے اس موزم کو گرفتار کیا اور ان کے جذبے بہت بلند ہیں ان کو اپنے جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور ان کی پولیسی جو ہے وہ بہت پسند ہے ان کو جو مراد دی جاری ہیں جو ویلفیر کے کام ہو رہے ہیں اس سے یہ بہت خوش ہے اور خاص کر پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں ان کے بچوں کی شادیاں ہو یا ان کی خوشیاں ہو تو اس میں بھی یہ شریک ہوتے ہیں اور اس سے بھی ان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے دوسری جانب ایسے بھی پولیس افسران ہیں جو اس پالیسی پر عمل تو ضرور کرتے ہیں لیکن وہ اس نیک دلی کے ساتھ یا اس جو ہے وہ جذبے کے ساتھ نہیں آتے ہیں جس طرح یہاں پہ ایک ڈی ایس پی سرکل گلشن راوی آئے ہم نے ان سے کہا کہ ہم سے بات کریں اور بتائیں کہ آئی جی پنجاب کی پولیسی جو ہے اس پہ آپ عمل درامت کرتے ہوئے ایک شہید کے بیٹے کی شادی پہ آئے ہیں تو انہوں نے وہی روایتی ایک حربہ استعمال کیا کہ کیمرے کے سامنے بات کرنے کی پولیسی نہیں ہے حالانکہ آئی جی صاحب خود اس پالیسی کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ جو اچھا کام کرتا ہے جو اچھا کام کر رہا ہے اس کا پرچار ہونا چاہیے اس کو بتانا چاہیے یہ تھا آج کا جرم انجام جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ پولیس اہلکار سکریٹ کرائم کو روکنے کے لیے اپنی جان کی بازیاں بھی دیتے ہیں اور جو ان شہدہ کی خاندان والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں غم تو رہتا ہے لیکن کبھی خوشی بھی آتی ہے ان کی شادی کی تقریبات کس طرح کی ہوتی ہیں اور ان تقریبات میں کون کون شریک ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ کو دکھایا آج کے اس پروگرام میں نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگوان